موسیقی 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 یونٹس ہو چکے ہیں اچھا apart from main MCHI چاہے وہ تھانا میں ہو چاہے رائیگڑ میں ہو تو ان سبھی یونٹس کے جو issues ہیں وہ سب resolve کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں حالی میں MCHI میں ایک بدلاؤ آیا جو کی ادھیاکش جو change ہوئے پوری managing committee change ہوئی شری بامن ایرانی رستم جی گروپ کے ان کو ادھیاکش پد راپت ہوا ہے اور انہوں نے آنے کے بعد میں ادھیاکشتہ باگڈور سنبھلنے کے بعد انہوں نے ایک بڑا نرنے لیا کہ ان کو یہ جو یہ سمسیائیں نوی ممبئی اور رائیگڑ کے developers کی جو سمسیائیں ہیں سٹکو کے پرتی اس کے لیے ایک الگ سے task force انہوں نے تیار کیا ہے اور یہ جو task force انہوں نے تیار کیا اس میں مجھے گروہ ہے کی نوی ممبئی سے مجھے انہوں نے چنا کی سٹکو کے طرف سے سٹکو کے لیے developers کے طرف سے میں ایک کمیٹی چیرمن کے روپ سے سٹکو کے ادھیاکش اور ان کے جو ڈی ہیں ان کے ساتھ باتچیت کر کے developers کے جو problems ہیں چاہے وہ نممسی کے developers ہو پنویل مونسپل corporation کے developers ہو یا ایکٹوال سٹکو کے developers ہیں ان سبھی کے جو سٹکو کے problems ہیں وہ resolve کرنے کی کوشش کریں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کی سٹکو کے لیے especially ایک کمیٹی بنائی ہو اس میں کمیٹیاں بنی ہیں revenue department کے لیے مہڑا کے لیے you know urban development ministry کے لیے لیکن سٹکو کے لیے یہ پہلی بار بنا ہے اور مجھے یہ گرب ہے کہ مجھے اس کا chairman بنائی گیا سر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے تو جاہیر سی بات ہے کہ بڑے چیلنجز ہیں بڑی چنوٹیاں بڑی سمسیائے ہیں اسی لیے ساید یہ ٹراسٹ پورٹس بنانے کی جورت پڑی کوش سے related سٹکو جون میں جو developers اور builders ہیں ان کی کون سی بڑی چنوٹیاں ہے جس کا سمادھان ابھی تک نہیں ہوا ہے اور وہ آنے والے سمیے میں آپ رہو کے مادھن سے دیکھئے سٹکو کے سمبند میں کچھ کچھ ہسٹورک چنوٹیاں ہیں جو کافی سالوں سے چلتی آ رہی ہیں اور کچھ چنوٹیاں ایسی ہیں جو کہ ابھی کچھ ہی حال میں کچھ ہی دن سال سے یا چھے آٹ مہینے سے جو نئی چنوٹیاں ہیں جو پرانی چنوٹیاں ہیں اس میں سے کچھ چنوٹیوں کا سمادھان تو ہوا ہے یا اس سمادھان کے طرف بڑے ہیں سی آرزیڈ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے ہم لوگوں کا جو جو ایک پریاس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بیسک روٹ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سی آرزیڈ کے ایشو میں ہم لوگوں نے کچھ میٹنگز بھی کی ہیں منسٹری آف انوارمنٹ اینڈ فوریس کے طرف میں ہمارے لوگوں نے میٹنگیں کی ہیں اور اس میں بھی ہمارا کچھ بڑوتری ہوئی ہے کہ اس میں ریزولیوشن کے طرف ہم لوگ آگے بڑھے ہیں انفرسٹرکچر کا ایک بہت بڑا مددہ ہے جو ساڑھے بارہ ٹکے کے جو نوڈز ہیں جیسے درونا گری ہو گیا کرن جڑے ہو گیا اس ٹائپ کے جو نوڈز ہیں جس میں ادھکتر ادھکتم لوگوں نے سٹکو نے لوگوں کو ڈیولپرز کو ساڑھے بارہ ٹکا کے پلوٹ سنی اچھا اس میں ایک ایسا لگتا ہے کہ سٹ کو زیادہ دھیان دینا چاہیے انفرسٹرکچر بنانے کے مام کیونکہ انفرسٹرکچر اگر رہتا ہے تو ہی ڈیولپر اس پلوٹ کو ڈیولپ کر سکتا ہے اور اس میں وہ سیل بھی کر سکے گا اور انفرسٹرکچر نہیں ہونے کے وزہ سے جو پریشانیا ہوتی ہے ایون جو لوگ رہواسی آتے ہیں ان کو بھی جو پریشانی آتی ہیں وہ بھی اس کے وزہ سے بھی ایک دکھتے آتی اب یہ انفرسٹرکچر سے ہی ریلیٹیڈ ایک اور سمجھ سے آئے کی انفرسٹرکچر نہیں ہے اس وزہ سے ڈیولپر ڈیولپ نہیں کر پاتے اور انفرسٹر چار سال کمپلیٹ کرنا ہے جو کی ایک تھوڑا سا ویڈم بنا ہے ہزار میٹر کا چار سال میں سمبھو نہیں ہے اس میں بہت سارے پرمیشن بھی الگ سے لگتے ہیں تو یہ جو چار سال کا پیرید ختم ہونے کے بعد پینلیلٹی لگنے شروع ہو جاتی ہے اور یہ پینلٹی کافی بڑی پینلٹی ہے تو ہم لوگوں کو یہ ہمارا یہ پریاس رہے گا کہ یہ چار سال کا پیرید ہے اس کو یا تو کچھ بڑھایا جائے کچھ ڈیولپرز کے سائز آف پلوڈ کے حساب سے یا اس کو جو پینلٹیز ہیں ان کو کچھ ریڈیوز کیا جائے تو اس ٹائپ کے یہ بھی ایک ایشو کافی بڑا ہے تو یہ ایڈیشنل لیس پریمیم کا جو ایشو ہے اس کو بھی ہم لوگوں کو ریزول کرنی کی کوشش ہے تو اس طرح سے پرانے ایشوز بھی ہیں اب نئے ایشوز میں ایسا آیا ہے کی یونیفرم ڈی فیسائے ہو گیا اچھ بڑھنے کی بڑھنے کی بڑھنے ہاں ہر ایک جگہ پہ بڑھا ہے ہمارے ہاں کم ہو گیا اب کم ہونے کا کارن ہے کہ 31 December تک اس کا permission لینا چاہیئے تھا اب 31 December 2021 چلا گیا ہے تو یہ ایک problem آیا ہے تو اس کے وجہ سے یہ نیا ایشو آیا ہے اور اس کو بھی ہم لوگ تیار کر رہے تو ایسے اور بھی ایشوز ہیں چھوٹے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو complete کیا جائے سر ایک بہت میں جو ہم ایفورٹبل ہاؤسنگ کی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو سستے میں گھر ملے گا اور سمیں پر گھر ملے گا یہ دونوں جو مشن ہے دونوں مشن جو ہے سٹکو کی دیری کے کارن سے ایسا بیلڈوں کا کانہ آپ نے کیا جرواسن کیا کیا واقعی ایسا ہے کی سٹکو سمیں پر ایسا نہیں دے رہی ہے جس کے بجے سے بیلڈر تباہ ہو رہے دیکھ یہ بات صحیح ہے کہ کئی جگہوں پہ سٹکو کے ایسا دیر ہو جا رہی ہے اور جب تک کچھ ایسا ملتے ہیں تب تک پرانے ایسا لیے ہیں ان کا ٹائم نو سیز ویسے تو سمیں پہ ملتے ہیں مگر کچھ کچھ جگہوں پہ اس میں بھی ایسیوز آ رہے ہیں اور ہم لوگوں کو اس ایسیو کو ریزول کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے سٹکو میں منمانی کا جو آپ نے شبد یوز کیا ایک سمیں تھا جب کی بہت زیادہ منمانی چل رہی تھی جو آفیسر تھے بڑے جو ہمارے ایم ڈی تھے پہلے میں نام نہیں لینا چاہوں گا مگر ان کا جو اتنا فوکس ہمارے کام پہ جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں تھا ہمارے ایک ناح چھندے صاحب بھی اور ادھا تھا صاحب بھی یہ پورا جو لائن ہے ان سب لوگوں کو development کا ایک mind frame development کے پرتی ہے اور ان کو یہ بولنے میں بھی کوئی شرم نہیں آتی کہ ہم لوگ developers بھی ہمارے ہی لوگ ہیں کوئی پاکستان سے آئے لوگ تو یہ لوگ بھی ہمارے چھتر کو بڑھا رہے تو یہ جو ایک سٹینڈ ہے کہ developers کے مدوں کو بھی resolve کیا جائے اور مجھے یہ آشا ہی نہیں مگر پورا وشواس ہے کہ جب یہ committee کام کرنا شروع کرے گی اور پروپرلی ہم لوگ اپنا جو جو پروبلمز ہیں وہ ان کے پرتی رکھیں گے تو ایک solutions نکلنے کی جرور ایک پریاز ہم لوگوں کا رہے ایسے ہوئے ہیں اور جس کا بڑا financial loss ہو رہا ہے اور اس کا اثر بھی ہوسنگ انڈسٹری پڑھ آپ نے بہت اچھا پرشن پوچھا دیکھیں جو سب سے بڑا ایک پروجیکٹ پورے نوی ممبئی کو جس نے جنجوڑ کے رکھ دیا ہے جو کی نوی ممبئی کو بہت زیادہ ہوسنگ کا سپلائی دے سکتا تھا جس جو بزنس کو بڑھا دے سکتا تھا وہ تھا نینہ ایریا اور نینہ کو سنجی بھٹیا صاحب ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ نینہ ایریا میں ایڈیشنل ریوی ارجیت کر پائیں گے تو اس ریوی کے چکر میں ان کا ایک ایک ایمیج یہ تھا کہ کم سے کم پچاس ہجار کروڑ روپے نینہ ایریا سے ریوی ملے گا تو یہ جو ان کا تھا اس میں ہم بیلڈروں نے بھی کئی بار جا کے ان کو بولتا ہے کہ اس تھوٹ سے آپ مط کر اپ دیولپمنٹ کے تھوٹ سے کر لیے ان ڈیریک ریوی ڈیریک ریوی بھی آپ کو کچھ ملے گا مگر لیٹ اس دو سم ٹھنگ بید ڈیریک ایریا میں جو یہ بیسک تھوٹ گلت ہونے کے وجہ سے رادہ میڈم بھی تھی میرا ڈیریک لی ان کے ساتھ انٹریکشن کئی بار ہوا ایک بار میں نے پینل میں بھی انٹرویو میں بتایا تو انہوں نے بھی چیلنج کیا تھا میرے جانے سے پہلے شروع ہو جائے گا اگر یہ چیز ہوگا اس طریقے سے چلیں گے تو اگلے دس سال تک نینہ نہیں ہوگا اور یہ بات آج صد ہو رہی کیونکہ ہم دس سال پیچھے چلے گئے نینہ میں کوئی پروجیکٹ ہوا نہیں نینہ میں جو آفیسر ہیں ان کا دھیان رہنا چاہیے کہ ہم کو کیسے فائل کو بڑھانا ہے نہ کی فائل کو کیسے رکانا بہت سارے پرائیویٹ ڈیولپرز کے بھی کچھ سمجھے آئے رک گئی تھیں اور کچھ ایسے آئی ایل پی کو لے کے ایسے چیزوں کو لے کے ایسے کانون بنا دیئے کی وہ چینج ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ ایک ریونیو کا پیٹن ہو گیا ہے اور وہ چلتا ہے تو وکاس سلوکتا ہے بڑی وڈیم منا کی ستھی آئی ہے لیکن مطلب اب ایسا ایک پرتیت ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی کٹھور ڈیسیزن لینا پڑے گا اور اس چیز کو ہم لوگوں کو ریزول کرنا پڑے گا ایک اور سوال آپ نے جوڑ دیا جو میں پوچھنے والا تھا سیڈکو کہتی ہے کہ سارے جتنے بھی پرمیسن سن اس کے لیے انہوں نے سنگل وینڈو کر دیا ہے سارا ڈیجیز کر دیا ہے سارے کام کاج ڈیجیٹل ہو رہے ہیں کسی کا مینویل اس میں انٹرفیرنس نہیں ہے حالان کہ دونوں لوگوں کی نگرانی میں سیڈکو میں کام ہو اس میں کافی تتیہ ہے کی ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے اور ہم ڈیولپرز کا یہی مانگ ہے کی ٹرانسپرنسی کسی کام ہونا چاہیے ایک ایز آف ڈوئنگ بزنس جس کو کہتے وہ ہونا چاہیے اور وہ بھی ہمارا ایک مدہ رہے گا دیکھئے یہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا اکنا چندے صاحب اور باقی اوپر سے لے کے نیچے تک گگرانی صاحب جو ہیں ان سبھی کا ایک ادیش ہے کی ایز آف ڈوئنگ بزنس آئے ہمارے ہمارے جو انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے جو پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے اور یہ امپورٹنٹ ہے دوسری بات یہ ہے کی آفیسر کیوں کام کو یہ کرتے جو آپ نے مددہ اٹھایا دیکھئے آج جو ہے نا کی بہت سارے آفیسر یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی ڈیسائیڈ کیا پہلے کا ماحول نہیں ہے آج 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 آفیسر لینا پڑتا ہے اور اگر وہ ڈیسیجن لیتے سمیں آفیسر نے کوئی ایسا ڈیسیجن لے لیا جو کی بات میں چیلنج ہو جائے یا بات میں اس سوپیریر نے اس کو پوچھا کیا بھئی تُو نے یہ کیوں ڈیسیجن لیا تھا اس لیے لوگ اپنا ڈیسیجن کا پروسیس نہیں رکھنا چاہتا ہے تو جو کی ہمارے ساری فائلوں کو ڈیلے کر دیتا ہے تو بیسیقل یہ جو ریسپونسیبیلٹی لینا یہی تو سب سے بڑا آفیسر کا ایک گون ہونا چاہیے اور اسی کو وہ لوگ نہیں کر پا رہے چاہے جو بھی بجے سے ہمارے انفارملی بتاتے ہیں رٹی ایکٹیویسٹ ہمارے انٹرنل آفیسر میں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں بٹ وہ سب کے وجہ سے پروژیک شروع کر رہے ہیں اور اس کا محافظہ کہاں سے آئے گا وہ مجھے پتا ہے سر سمارٹ سیٹی کو لے کر بہت ہمگامہ مچا تھا کہ نویم بھئی دکشن جو سمارٹ سیٹی ہوگی تب تتکالین مکھ منتری دیویندر بھڑنویس نے بہت سوش رابے کے ساتھ اور بہت سارے ویجن کے ساتھ اس کی لانچنگ کی تھی نہ سمارٹ سیٹی دیکھ رہی ہے نہ پراپر طریقے سا ہاؤسنگ فار آل جو سکیم ہے گورنمنٹ کی وہ پراپر میں لے کے آتے ہیں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نوی ممبئی کے پرویقش میں ہوں کر ہم بات کریں تو مجھے نہیں لگتا کہ نوی ممبئی میں دس پرسنٹ سے زیادہ ڈیولپمنٹ ریسیڈنشل یا کمرشل ڈیولپمنٹ دس پرسنٹ سے کم ہی ہوگا سیٹکو نے کیا ہوگا آج پر نائنٹی پرسنٹ ڈیولپمنٹ آپ پورے نجر اتار کر دیکھیں گے کچھ جیسے پنویل گاگر لے لیں تو پی ایل فائی پی ایل سکس ایٹ ٹائپ یہ تین چار سی ٹائپ بی ٹائپ یہ کیے ہوں گے اس کے بعد میں سارا ڈیولپمنٹ پرائیویٹ ڈیولپمنٹ آج بھی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سیٹکو جب کوئی کوئی پولیسی نکالتی ہے یا اس کے جو میجر جو ڈیسیجنز رہتے ہیں جو بورڈ ریزلیوشنز رہتے ہیں اس میں انفورشنیٹلی وہ ڈیولپپرز کے ڈیولپمنٹ کو لیتے نہیں آج اتنا بڑا سٹیک ہونڈڈر باڈی ہے ہمارا ڈیولپرز کا جس نے نائنٹی پرسنٹ ڈیولپرسنٹ یہاں پہ کانٹریبیوشن کیا تو تھوڑا سا جو یہ سمنوے کا جو ابھاؤ ہے کہ ہمارا اور وہی چیز ہم لوگ پورا کرنے کی کوشش اس کمیٹی کے مادہم سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹاسکونر رہے گا تو ہم ان کو بتائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ چینجز ایسا لائیں تاکہ کوئی بہت ایتیہاسک مرنے یا کافی بڑا پولیسی جس میں بہت سارے ڈیولپرز کو فائنینشل پریشانی یا فائنینشل گین یا لوس ہو رہا اس میں تھوڑا سا ہمارا بھی یوگدان اگر رہے پولیسی میکنگ میں تو ایک اس میں پوزیٹی کیندر سرکار کا بجٹ آ گیا ہے ریال اسٹیٹ کو اوپر ان کا آپ نے دیکھا ہوگا ان کا جو تیاری ہے آپ کو کیا لگ انفرسٹرکچر اور ریٹیل سیکٹر دیکھئے انفرسٹرکچر کے لئے بہت سارے انہوں نے نئے نئے ڈھرنے لئے ہیں اور ریال اسٹیٹ کے لئے سپیشلی صرف فوکس ڈرل اسٹیٹ ایسے ہم لوگوں کو بہت سارے امید تھی کچھ اچھے ڈیسیزن لیں گے چاہے وہ لون کے پرتی ہمارے لئے نہیں تو کم سے کم ہمارے کسٹومرز کے لئے جو لون کا جو انٹریسٹ بھرتے ہیں اس کا جو اگزیمشن ہے اس کا دو لاکھ سے بڑھا کے کچھ پانچ لاکھ یا دس لاکھ تک کر دیں اور بھی ہمارے جیسٹی کے ایشوز تھے مگر کافی سارے ایشوز میں ضرور کچھ نہ کچھ آیا ہے مگر ریال ایشوز کے لئے بیسیکلی کوئی بہت بڑا بدلاؤ نہیں آیا ہے حالانکہ سینٹرل گورنمنٹ نے یہ کوشش کیا ہے کہ لینڈ اپرووال سسٹم میکنیزم اس میں کچھ کمیٹی بنا کے اس میں ان کو کچھ آگے بڑھانے کی کوشش ہے مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ ریرا ہے ریرا ایک میں ہر ایک سٹیٹ کو اپنا اپنا یہ کرنا پڑتا ہے پرویزن کرنا پڑتا ہے ویسے ہی اگر وہ اپرووال میکنیزم اور اس میں اگر ان لوگوں نے کچھ بنایا تو وہ بلینڈ سبجک جو ہے سٹیٹ سبجک ہے اس لئے وہ اس میں آن ہی پائیں گے بہت زیادہ بینیفٹ نہیں ملے گا مگر تھوڑا سا ڈیولپرز کو یہ لگتا ہے کچھ اور سہولیت چاہت چونکہ کوویڈ کے دو سال گئے اور سینٹرل گورنمنٹ کے طرف سے جتنا ملنا چاہیے تھا اتنا فوکس ہمارے ریال ایسٹیٹ حالان کی سٹیٹ گورنمنٹ کے طرف سے ہم لوگوں کو کافی فوکس ملا سٹیم ڈیوٹی کا ریڈکشن ہوا پریمیم کا ریڈکشن ہوا اور اس کے وجہ سے ہمارے انڈسٹری کو کافی ایک بوسٹ ملا سیلز بڑھے اور اس کے وجہ سے جی ایسٹی میں اضافہ ہوا even سینٹرل گورنمنٹ کے جی ایسٹی میں پندرہ پرسنٹ مہاراستہ نے دیا اور اس میں سے کافی بڑا سہیو ریال ایسٹیٹ نے دیا ہے ہمارا سیکنڈ لارجیسٹ ایمپلویمنٹ جنریشن کا ایک زریعہ ہے پورے دیش میں تھوڑا سا اگر اور ہم لوگوں کو حالان کی ہم لوگوں نے ڈائریکٹ ہمارے جو لیڈر سے انہوں نے ڈائریکٹ پردھان منتری جی سے بات کیا تھا لیکن اس کے باوجود شاید کچھ ان کی مجبوریہ ہوں گی جس کے وجہ سے وہ کچھ اور نہیں کر پائے سر اب سٹیٹ گورنمنٹ کا بجٹ آنے والا ہے کیا آپ امید کر رہے ہیں اور کیا سجھاؤ آپ دینا رکھنے کے لیے کیا آپ پرویزن چاہتے ہیں راجے سرکار سے دیکھیں یہ جو راجے سرکار ہے اس نے پیچھلے کچھ دنوں میں خود ہی ایک دیسیزن جو لیے کیبینیٹ منسٹری کیبینیٹ کے مادھیم سے کی سٹیٹ ڈیوٹی کا ریڈکشن کیا پورے ہندوستان میں ہاؤزنگ سیلز بڑھا سٹیم ڈیوٹی کی کلیکشن بڑھی اور ہم لوگ اتنا ہی سٹیم ڈیوٹی جمع کر پائے جتنا ہم لوگ پری لکڈ پیر 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 تو آپ سمجھ لیجیے 50% ڈسکاونٹ دینے کے باوجود ہمارا ریونیو میں بڑھوتری ہوئی تو دوسری بات جو پریمیم میں ریڈکشن کیا پورے سٹیٹ گورنمنٹ اس میں آج آپ تھمل لیجیے کی ایون بی ایم سی کا بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو 3,000 کروڑ روپیہ بی ایم سی کا ریونیو رہتا تھا پریمیم کے پرتی اور آج 50% ریڈکشن دینے کے باد 16,000 کروڑ روپیہ بی ایم سی کا ریونیو ہوا ہے اسی طریقے سے پورے مہراشتر میں ریونیو کا اضافہ ہوا ہے تو اس سے ایک بات ثابت ہوتا ہے کہ آپ جو ٹیکسیشن ہے اس کو ایک اچھے سطر پر رکھیں گے تو لوگ اس کو ٹیکس کو بھرنے میں بہت اتصاہیت رہتے اور وہ آگے آپ کو بڑھاتا ہے سویم پروسائیت رہتے لیکن اگر آپ بہت زیادہ ٹیکس رکھ دیتے ہیں جیسے سٹیم ڈیوٹی بہت زیادہ آپ نے کر دیا تو لوگ اپنا جو ہے کی پاور اف اٹرنی پہ یا کسی اور طریقے سے ہمارا اونرشپ آپ سے لے لیتے مگر سٹیمپ پہ نہیں جاتے آج سٹیٹ گورنمنٹ کا ایک سوچ ہے کی اپریل کے باد ون پرسنٹ سٹیم ڈیوٹی بڑھانے کا ایک ارادہ ہے ہم ہم دیولپرز کے طرف سے گزارش ہے کی پلیز وہ مت کریے آپ نے دیکھا ہے کی سٹیم کرتے ہوئے آپ سٹیم ڈیوٹی کا ریٹ ہو سکے تو اور تھوڑا کم کریے بزنس فلے بزنس فلتا ہے تو سبھی کو اس کا فروٹ ملتا ہے سر پرجاپتی گروپ جو ہے بڑے پیمانے پر پریمیم ہاؤسنگ کرتا ہے پھوڑیبال ہاؤسنگ کا بھی اپنے پروجیکٹ چلا اس وقت کہاں کہاں پر آپ کے پروجیکٹ چل لائے ہیں اور ان میں کیا خاصیت ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے ساتھ جھوڑیں اور اپنے لئے آسیان نہ خرید سکتے دیکھئے پریجاپتی گروپ کے طرف سے ہم لوگ چار پروجیکٹ کر رہے ہیں دو پروجیکٹ کنسٹرکشن قولیٹی ہم کافی تگڑا کافی اچھا مجبوط کنسٹرکشن قولیٹی دیتے ہیں اور اس کے باوجود آفٹر سیل سرویس ہمارے یہاں ایک ایک سال دیڑھ سال تک ہم ویقتی کو بٹھا کے رکھتے ہیں وید فائل کہ آپ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اس میں لکھا لیجئے سال کریں تیسری بات جب ویقتی ہمارے پاس فلیٹ بوکنگ کے لئے آتا ہے اس کو پورا ٹرانسپرینٹلی ہم لوگ اس کے ساتھ میں ڈیلنگ کرتے ہیں اس کے ساتھ میں جو بھی چیزیں ہیں وہ شروع میں ہی بتا دیتے چاہے وہ بعد میں آنے والا کوئی ٹیکس ہے جیسے سوسائٹی کو دینے والا جب بیلڈنگ بنے گا اس کے بعد سوسائٹی بنے گی اس کے بعد آپ کو کیا بھرنا ہے وہ بھی پہلے سے بتا دیتے تو چوتھی بات کوئی بھی ہمارے یہاں ہیڈن چارجز نہیں رہتے جو بھی چارجز ہیں اور ہم لوگوں نے ابھی تو ایسا کیا کر دیا ہے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں بلکل زیرو آپ کو صرف گورنمنٹ کے ٹیکس بھرنے اتنا صاف سترا کام ہم لوگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا جو یہ جو ارادہ ہے ہمارے کمپنی میں کوئی بیقتی آرہا ہے تو ووچمن سے لے کے ایم ڈی تک کسٹمر سنٹرک اپروچ اس کو نکھنا چاہیے کی کسٹمر کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کسٹمر کے فائدے کے لیے کسٹمر کے ہیت کے لیے ہم لوگ کام کر رہے تو کوئی بھی حساب سے ہم کسٹمر کو جو بولتے نا کینگ مانتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا 30% سیلز پرانے کسٹمر کے طرف سے ریپیٹ ہوتا ہے یا تو وہ خود لیتا ہے یا تو وہ کسی اور کو اپنے یہاں پہ دے دیتا ہے ہمارے ریفرنس کرا دیتا آنے والے سانو میں کون سا بڑا پروجیکٹ آپ لانچ کرنے کی تیاری میں ہیں ہم ابھی واشی نینہ کو کوشش کر رہے کی نینہ کا بھی ایک پارٹ جو کھلے اور اس میں بھی ہم لوگ ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ پریاس کر رہے ہم تلوجا اور اس ایریا میں بھی ہم لوگ کوشش کر رہے کی کوئی اچھا پروجیک ملے تو اس میں ہم لوگ ایفوڈیبل ہاؤزنگ کا ایک پروجیک بنا سکتے سر دو سوال آخری ری ڈیولپمنٹ کو لے کر اب نائم بھئی میں بڑے پہمانے پر کام چل چکی سیٹکو کی بنائی ہی مارت کافی جر جر ہو چکی ہیں اور لوگ بہت مصیبت مرا رہے ہیں اس لیے تمام طرح یہ ڈیولپمنٹ بڑے پہمانے پر گھروں کی ضرورت پوری کر سکتا ہے دیکھ ڈیولپمنٹ ہوگا ڈیولپمنٹ ہوگا پروژیک آئیں گے نئے آیاں نکلیں گے یہ سنتے سنتے پیچھلے آٹھ دس سال ہوگیا کچھ لوگوں نے کمیٹمنٹ کر دیئے کچھ ڈیولپر نے ہم ور جو آج UDC PR میں دیا ہے ایک ماب دنڈ دیا گیا ہے اس میں اگر بیٹھا کے ہم لوگوں نے آج کے تاریخ میں جو ڈیلز ہوں گی وہ ساف ستری ہی ہوں گی شروع سے ہی لوگوں کو معلوم رہے گا کی کس طریقے سے کام کر نا ہے کیا ان کو ملنے والا ہے آج بہت سارے جگہوں پہ جو problems آئے وہ اس وجہ سے کہ developers نے کچھ سوچ کے دے دیا تھا آفر اور آج ان کو ایسا لگا بیچ میں جو parking کا سمجھ سے آیا یا Supreme Court کے وجہ سے problem آیا تو کافی confusion کا ماحول تھا اس وجہ سے دکھتے آئیں مگر میں سمجھ تا ہوں کہ ابھی وہ ساری دکھتے ایک سائیڈ میں ہو جائیں گی کیونکہ ابھی UDC PR ایک Bible آ چکا ہے ہمارے ہاتھ میں اور UDC PR کے مادیم سے ساف ستھرہ اور بڑھیا کام ہوگا ابھی شروع ہو چکا ہے ایک آت سال میں آپ دیکھیں سامسیہ پورن کام سب سامسیہ ختم ہو جائیں گی اور redevelopment بہت اچھے ساف ستھرے طریقے سے چلے سر کیا سندیش دینا چاہیں جو ریال سٹیٹ میں جو کام کرنے لوگ ہیں جو بلڈر ہیں چونکہ آپ کی ابھی ایک بڑی جمہداری ہے ان کی سامسیہ وں اس میں پوچھا ہے کی بلڈر کے لیے کیا رائے ہے تو ڈیوڈی پرز کو میں بھی ایک ڈیوڈی پر ہوں آج یونی فارم ڈی سی پی آر جو ہے ڈی سی پی آر وہ ایک بہت اچھا ایک مادھیم بنا ہے ہمارے ڈیوڈی پی کو پروگریس کرنے کے پی آر کے وجے سے ہم لوگوں کو ایک سی بھی ملا ہے فنجی بل ایف سی جو ملا ہے اس میں ہم لوگ آج ہر چیز ہر سکوئر فوٹ جو بنا رہے ہمارے پروژیکٹ میں اس کی قیمت دے رہے تو پہلے جو ایک مائنڈ سیٹ تھا کی ڈیوڈپرز بہت کیونکہ سال میں سو پرسنٹ بڑھ گیا آج ہم ڈیوڈپرز کو یہی سمجھ بتانا چاہتے کہ آپ میکسیمم پروڈکٹ بنائیے اچھا بنائیے اور کنٹینیوز پروڈکشن جیسے ایک فیکٹری چلتی ہے کہ آپ فیکٹری میں اتنا کاربوریٹر وہ لوگ ہر سال منیفیکچر کرتے ویسے ہی آپ لگ آپ کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے ہزار فلیٹ پانسو فلیٹ دو ہزار فلیٹ دس ہزار فلیٹ جیسے اپنی قوت ویسے ویسے آپ یہ لے دیجئے کیونکہ اور اس طریقے سے آپ اگر آگے بڑھیں گے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ہم ڈیولپرز ہیں اور جتنے فلیٹ بائرز آج مارکٹ میں ہیں اگر چوبیس گھنٹہ تین سو پیسٹ دن اگلا پندرہ سال تک بھی ہم کام کریں گے تو بھی یہ ڈیولپرز کا کام پورا نہیں ہوگا اور ریال ایسٹیٹ کا فیوچر بہت اچھا ہے آج ہم جو سوچ ملے گا مارکٹ سے اور ہم بائرز اس کے پرتی سجگ ہوں گے آج ہم بائرز بہت educated ہیں اور یہ اچھا ہے ہمارے لئے ریرا بھی ہے ریرا کے وجہ سے ان کو کانفیدنس لیول بھی اچھا آیا ہے تو ہمارے لئے ایک اچھا ایک 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 سسٹم بنا ہے جس کے وجہ سے ہمارا بزنس دن دگنی را چوگنی پروگریس کر سکتا ہے صرف اپنا جو مائنڈ ہے وہ مائنڈ سیٹ پہلے کے مقابلے ابھی بدلنا پڑے گا اور مور ریالیسٹک کرنا پڑے گا ہمارے جو رجافتی گروپ کے کسٹمرز کو میں دنیواد دینا چاہتا ہوں پہلی بات کی ان لوگوں نے ہمارے ہاں پروجیکٹ میں گھر لیے دکانے لیں جو بھی اور میں یہ آپ لوگوں کے آپ کے مادیم سے سبھی ہمارے کسٹمرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے قوالیٹی پہلے دے رہے تھے آج بھی اسی طریقے کی قوالیٹی سے ہم اس سے بہتر قوالیٹی کے جو ماب دنڈائے ہیں اس کا ہم نرواہ کر رہے ہیں ہمارے میکنم سائٹ پہ تو ہم لوگوں نے خود کا بیچنگ پلینٹ لگایا ہے اور ہم بہت ہی زیادہ ہم اپنے قوالیٹی کے اوپر کانشیس رہیں ٹرانسپرینسی پہلے سے بھی زیادہ آدھik وہ ہم پوری طرح سے بھی فالو دا لاؤ بائی دا بک تو آپ کو ہمارے یہاں جرور جانکر آپ کوئی بھی فلیٹ پرچیس کر رہے ہیں تو ہمارے یہاں ایک بار جرور ایک نجر رکھئے اور ہم پر کرپا کریں کہ ہمارے پروجیکٹس میں بھی ایک بار آپ آکے اس کا معاینہ کریں اور اس کے بعد آپ گھر لیجے سر بہت بہت تھانکیو آپ نے میرے تمام سوالوں کا جواب دیا جیسے آپ سن رہے تھے پرجاپتی گروپ کے سی ام ڈی اور ایم سی اچائی کریڈائی کے ٹاسک اونر سری راجیس پرجاپتی جی کو آپ نے میرے تمام سوالوں کا جواب دیا کئی ایسے مددے جو انچوے تھے کئی ایسے مددوں پر جو آپ کو جانکاری کی ضرورت تھی چاہا سیٹ کو راج سرکار کی یوجناوں اور نیموں سے جڑا ہوا معاملہ ہو ہماری کوسس رہی کہ ہم آپ تک صحیح جانکاری پہنچائیں تاکہ آپ کو کام کرنے میں آسانی ہو جیسا کہ آپ نے کہ یہ دور بدل لہا ہے اور ریال اسٹیٹ میں ریال اسٹی اور ٹرانسپرنسی کے ساتھ کام کرنے کی جرورت ہے تب ہی بیلڈر اور گراہ دونوں کا فائدہ ہو سکے گا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پریڑنا ملے گی اور آپ اسی دیسہ میں کام کریں گے کیمرا بن روی چند کے ساتھ مسود سرما ٹی بی ور اینڈیا نویم بر لیٹس اپ ڈیٹس اور تاجاترین خبروں کے لیے ٹی ور اینڈیا لائف کو سبس رائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن آنے کے لیے بیل آئیکن کو دبانا مد بی